عبدالستار نے خالدہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بہت بڑی قربانی دے رہی ہے اور پھر اس کی حوصلہ افضائی کی اس کا اثر خالدہ پر یہ ہوا کہ اس پر جذباتیت تاری ہو گئی اور اس کے آنسو نکلائے مجھے معلوم ہے خالدہ عبدالستار نے کہا یہ دوست مجھے بتا چکے ہیں کہ تمہارے چلے جانے سے پیچھے تمہارے گھر کا کیا حال ہوگا تو تمہارے والدین اور چھوٹے چھوٹے بائی تمہارے گمشدگی پر پریشان ہوں گے اور تمہارے گھر میں صفے ماتم بچ جائے گا دوسرا بڑا اور اصل مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ گھر والوں کی کفالت کیسے ہوگی وہاب صاحب نے تمہیں شاید بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہارے گھر کی کفالت ہم اپنے ذمہ لے لیں گے ابھی تو یہ دعا کریں کہ ڈاکٹر شیط صاحب کو ہم اندر سے نکال لیں اور پھر آپ سب جال اندر خیر و آفیت سے پہنچ جائیں تمہارے والد صاحب کو کچھ نہ کچھ تو پینچن ملتی ہی ہے ایسی صورتی حال تو نہیں کہ کوئی اور ذریعہ آمدن ہی نہ ہو ہم انہیں انشاءاللہ تنگ دستی کا احساس نہیں ہونے دیں گے لیکن کب تک خالدہ نے کہا یہ ایک دو دنوں یا ایک دو مہینوں کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ تو کئی سالوں پر پھیلا ہوا مسئلہ ہے یہی کچھ سوچ سوچ کر پریشان نہ ہوتی رہو خالدہ وہاب نے کہا تمہارا ایک بائی اس وقت دسویں جماعت میں پڑتا ہے ہم اسے بی ایسی کروالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اسے کس لان پر ڈالا جائے میں نے پہلے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی اب بتاتا ہوں تم جانتی ہو کہ ہم مسلمان یہاں کس طرح خوف و حراس اور بدبختی کی زندگی گزار رہے ہیں اکٹر رشید کے اس جہاد اور قربانی کو بہت سے مسلمان جانتے ہیں ان کے اپنے محلے کے تو سب لوگوں کو معلوم ہے اور یہ سب لوگ رشید کو مجاہد اور قابل تحسین کہتے ہیں سب بہت خوش ہیں کہ کسی مسلمان نے تو اس ہندوح حکومت کو ضرب لگائی ہے انہیں جب ہم بتائیں گے کہ اب کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہ لوگ ہماری بے دریغ مالی آنت کریں گے یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرو اور دل سے یہ غم نکال دو آپ نے ایک اور پہلو پر ابھی سوچا ہی نہیں خالدہ نے کہا اس وقت میرے گھر میں قیامت کا منظر بناوا ہوگا میں جس وقت آپ کے پاس پہنچی تھی اس وقت میں گھر پہنچ جائے کرتی تھی اب رات ہو گئی ہے اور میں گھر سے اتنی دور بیٹھی ہوں میرے بائی ہسپتال جا کر پوچھتے پھرتے ہوں گے کہ ہماری بہن کہاں ہے امی اور اباجان الگ پریشان ہوں گے اور مجھے یہ غم کھا رہا ہے کہ ذرا سا جذباتی جٹکہ اباجان کے لیے دمے کے دورے کا باعث بن جاتا ہے انہیں کون سنبھالے گا کیا ان کے ساتھ فون پر بات ہو سکتی ہے عبدالستار نے خالدہ سے پوچھا آپ کے گھر کے قریب کسی گھر میں فون ہے جی ہاں ہے خالدہ نے جواب دیا ہمارے گھر کے بالمقابل گھر میں فون ہے اور مجھے کبھی اسپتال سے بات کرنی ہوتی ہے تو اسی فون پر کیا کرتی ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن یہاں سے کیسے بات ہو سکتی ہے آگرہ کے پاگل خانے کی انتظامیہ میں عبدالستار جس پوست پر تھا وہ خاصی امتیازی اور اونچی پوست تھی پاگل خانے کی طرف سے عبدالستار کے گھر میں فون لگا ہوا تھا عبدالستار نے خالدہ کو بتایا کہ یہ ساتھ والے کمرے میں فون موجود ہے اور وہ امبالہ بات کر لے خالدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ خالدہ بات کیا کرے یہ تو اسے کہنا ہی تھا کہ وہ گھر واپس نہیں آئے گی لیکن کیا بتائے کہ وہ کہاں ہے عبدالستار اور ڈاکٹر شید کے دوستوں نے اس مسئلے پر غور اور بحث و مباعثہ شروع کر دیا اس کے سوا اور کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خالدہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ نکل گئی ہے سب کا خیال تھا کہ یہ تاثر نہ دیا جائے کچھ دیر کی بحث و تحمیز کے بعد بات تیہ کر لی گئی اور خالدہ سے کہا گیا کہ وہ اس طرح بات کریں عبدالستار خالدہ کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا اور امبالا کے اس گھر کا فون نمبر ملایا جس گھر کے فون سے بات کرنی تھی یہ لیں عبدالستار نے فون خالدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا رنگ جا رہی ہے ہیلو کون بول رہا ہے خالدہ نے پوچھا کون سمینہ اسلام علیکم سمینہ ذرا اباجان اور امی کو بلالو تم کہاں ہو خالدہ سمینہ نے پوچھا تمہاری امی اور اباجان تو بہت پریشان ہیں تمہارے بھائی ہسپتال سے ہوائے ہیں اور تین بار میں نے اسپتال فون کیا ہے کہاں غائب ہو گئی ہو یہی انہیں بتانا ہے خالدہ نے کہا پلیز انہیں جلدی بلوا دو سمینہ ریسیور رکھ کر دورتی باہر نکلی اور خالدہ کے گرد جا پہنچی بڑی خوشی کے لہجے میں اس نے خالدہ کے ماں باپ سے کہا کہ خالدہ کا فون آیا ہے وہ دونوں پریشان حال اور غمگین بیٹھے تھے دونوں مریض تھے اتنی سی بات پر کہ خالدہ کا فون آیا ہے دونوں اٹھے اور باہر کو دوڑے جیسے اچانک جوان ہو گئے ہوں خالدہ کے دونوں بائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے ہیلو خالدہ بیٹی باپ نے کامتے ہوئے ہاتھوں اور لرستے الفاظ میں کہا والیکم سلام پہلے ہی فون کر دیا ہوتا کہ تم دیر سے آگی اب کیا ہوا خالدہ نے کہا پہلے یہ وعدہ کریں کہ میری بات سن کر آپ پریشان نہیں ہوں گے میں امبالہ سے بہت دور سے بول رہی ہوں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ میں کسی آدمے کے ساتھ گھر سے باگ آئی ہوں یہ بھی میں چند دنوں کے بعد بتاؤں یہ کہ میں کہا ہوں اور یہاں کیوں آگئی ہوں میں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی ہے میرا یہ قدم اپنی اور آپ سب کی بہتری کے لیے اٹھا ہے آپ کو ذرا سی بھی مالی پریشانی نہیں ہوگی میرے متعلق بالکل بے غم ہو جائیں اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لیتے رہیں اور امی کو بھی دوائیاں دیتے رہیں آپ کو ذرا سی بھی مالی تندستی نہیں ہوگی میں جانتی ہوں کہ میری اتنی سی بات آپ کی پریشانی کم نہیں کر سکے گی لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں میں جہامی ہوں محفوظ ہوں اور میری عزت و عبرو محفوظ ہے نہیں اباجان میں آپ کو ابھی فون نمبر نہیں دے سکتی کچھ دنوں بعد میں آپ کو ایک تفصیلی خط لکھوں گی جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی سب سے زیادہ ضروری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں گے ہو سکتا ہے وہ دو یا تین آدمی ہوں وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کہاں ہوں ہاں اباجان وہ مسلمان ہیں اور زیادہ کیا بتاؤں یہی کہوں گی کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں کسی پر ایسا شک نہ کرنا اباجان کہ وہ مجھے گھر سے ورغلا کر یا زبردستی اغوا کر کے کہیں لے گئے ہیں اب امی سے بات کرا دیں بات لمبی ہو رہی ہے خالدہ نے اپنی امی سے بات کی پھر دونوں بائیوں سے بھی بات کی بائیوں کو اس نے بڑے پیار سے کہا کہ وہ اس کی غیر حاضری میں پڑھنے لکھنے سے مو نہ موڑ لیں اور پہلے سے زیادہ محنت کریں خالدہ کی امی رو رہی تھی خالدہ نے اس کے ساتھ وہی باتیں کی جو اپنے باپ کے ساتھ کی تھی اس نے پوری کوشش کی تھی کہ ماں باپ کو مطمئن کر دے لیکن اس کی بات ادوری تھی جب تک وہ ماں باپ کو یہ نہ بتاتی کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے اور انہیں اطلاع دیے بغیر کیوں گئی ہے انہیں اتمنان ہو بھی نہیں سکتا تھا باپ کو یہ خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہندو نے خالدہ کو اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے قتل کی دمکی سے فون پر بات کروا رہے ہیں خالدہ کا لبو لہجہ ایسا تھا تو نہیں لیکن مسلمانوں کے لیے انڈیا کے حالات کچھ ایسے ہی تھے ماں سے اس نے یہ بات کہی کہ ایک نہ ایک دن اسے ان سے جدا ہونا ہی تھا یہی سمجھیں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ انہیں کبھی کبار ہی ملے گی لیکن ماں کو یہ غم لگ گیا تھا کہ خالدہ جوان ہے اور خوبصورت بھی ہے اور یہی چیز اس کے لیے خطرہ بن گئی ہے بہرحال خالدہ نے ماں باپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی اور فون بند کر دیا ماں باپ کو اتنا سا اتمنان ہو گیا کہ ان کی بیٹی زندہ و سلامت ہے اگلے روز عبدالستار ڈاکٹر رشید کے تینوں دوستوں کو پاگل خانے کے اندر لے گیا اور ڈاکٹر رشید سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر رشید نے پہلی بات یہ پوچھی کہ خالدہ آئی ہے یا نہیں اس نے جب سنا کہ وہ آگئی ہے تو اس کے چہرے پر رونے کا ہوئی اس نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لیانا تھا ڈاکٹر صاحب عبدالستار نے کہا آپ ہیں تو ڈاکٹر لیکن دنیا والوں کو ٹھیک طرح نہیں سمجھتے ہم اندر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ کون آیا اور کون چلا گیا ہے لیکن ایک جوان اور اچھی شکل و صورت والی لڑکی اندر آ جائے تو ہر کسی کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی دیکھنے والے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کون ہے اور وہ کیوں اندر آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو مینٹل ہاسپیٹل کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں ڈاکٹر رشید نے کہا کوئی بھی پاگل اس پر حملہ کر سکتا ہے میری سوچ کو سمجھیں عبدالستار نے کہا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی توجہ ہماری طرف ہو ہی نہیں عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کو اس جگہ جا کر بیٹھنے کو کہا جہاں پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر رشید اکیلا ہی اس جگہ جائے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کوئی ملنے آیا ہے وہ جگہ انچے پودوں اور درختوں پر چڑی ہوئی بیلوں میں چھپی ہوئی تھی ڈاکٹر رشید اس طرح اس طرف چلا جیسے جہل قدمی کر رہا ہو اور کسی خاص کام سے نہ جا رہا ہو اور زیادہ احتیاط کرنی تھی کیونکہ ایک دو دنوں بعد ڈاکٹر رشید کو یہاں سے نکالنا تھا ڈاکٹر رشید آہستہ اہستہ ڈہلتا ہوا وہاں تک پہنچا اور بیٹھ گیا عبدالستار تینوں دوستوں کو کسی اور طرف سے ڈاکٹر رشید نے جواب دیا اب اگر کچھ دنوں کے لیے دوائی چھوڑ دوں تو بھی ذہن ٹھیک رہے گا مجھے اپنے آپ پر یہ اعتماد حاصل ہو گیا ہے کہ امرجنسی کی صورت میں بلکل نارمل رہوں گا بہرحال فرار کے لیے بلکل تیار ہوں ڈاکٹر رشید کے چہرے سے اور باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ یہ شخص اب ذہنی طور پر صحیح دیاب ہو چکا ہے اب مسئلہ اسے وہاں سے نکالنے کا تھا اس کا حلیہ یہ تھا کہ داڑی لمبی ہو گی تھی اور کچھ بے ترتیب سی تھی سر کے بال بھی خاصے بڑھائے تھے اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ میلے کچالے ہو چکے تھے پہلے عبدالستار اس کے کپڑے بدلواتا رہتا تھا کپڑے بدلتا تو وہ خود تھا عبدالستار دلے دلائے کپڑے لا کر اسے دے دیتا لیکن جب سے فرار کا پلان بنا تھا عبدالستار نے اس خیال سے اس کے کپڑے نہیں بدلوائے تھے کہ وہ خاصا میلہ کچالہ لگے ایک بار اس کے سر کے بال بھی تشوا دیے تھے لیکن وہ پھر چھوڑ دیے اس کے پیچھے عبدالستار کی دانشمندی تھی ایک تو اس وجہ سے سر کے بال اور داڑی بڑھنے دی گئی تھی کہ اس کا حلیہ یہی رہے دوسری وجہ یہ تھی کہ حجام کو پاگل خانے کے اندر اپنے اوزار لے جانے کی اجازت نہیں تھی کوئی بھی پاگل اسے اس طرح چھین کر اپنا گلا یا کسی اور کا گلا کار سکتا تھا عبدالستار ایک حجام کو چوری چھپے اندر لے گیا اور چوری چھپے ڈاکٹر رشید کے بال چھوٹے کروائے تھے ڈاکٹر رشید نے اپنے گھر والوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں تم خود سمجھ سکتے ہو وہاب نے کہا ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں ہو یہ سن کر انہیں اور ہی زیادہ دکھ ہوتا ایک جوان اور ڈاکٹر بیٹے کا پاگل ہو جانا ماں باپ کو ذہنی مریض بنا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے بعد فرار کی باتیں ہونے لگی ڈاکٹر رشید نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لیں وہ تو شکنجے میں آیا ہی ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تینوں بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں اب ایسی بات مو سے نہ نکالو اشتیاق نے کہا ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور یہ مقصد پورا کر کے ہی جائیں گے عبدالستار نے ڈاکٹر رشید کو بتایا کہ اسے کس علیہ میں یہاں سے نکالا جائے گا اسے اگلے روز نکالنا تھا یہ سارے انتظامات عبدالستار کو کرنے تھے میں اب چلتا ہوں عبدالستار نے کہا میرے جانے کے دس بارہ منٹ بعد آپ بھی یہاں سے آستہ آستہ چلتے نکلیں اور میرے گھر پہنچ جائیں عبدالستار کے چلے جانے کے بعد رشید کے تینوں دوست اٹھے اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے باہر چل پڑے اگلے روز جب انچارج ڈاکٹر کا راؤنڈ ختم ہو گیا تو عبدالستار وحاب اشتیاق اور زفر کو ساتھ لیے پاگل خانے میں داخل ہوا ڈاکٹر رشید کو جیسے ایک روز پہلے بتایا گیا تھا وہ ان کے انتظار میں ایک جگہ کھڑا تھا اس نے دور سے انہیں آتے دیکھا تو وہ اس جگہ کی طرف چل پڑا جو اسے بتا دی گئی تھی ڈاکٹر رشید کے تینوں دوستوں نے پلاسٹک کا ایک ایک تھیلہ اٹھا رکھا تھا تھیلوں میں ڈاکٹر رشید کے لیے کپڑے لے جائے جا رہے تھے ایک تھیلے میں پاجامہ اور کرتہ دوسرے میں شروانی اور تیسرے میں جناہ کیب تھی یہ چاروں اس طرح تہلتے تہلتے اس جگہ تک گئے جیسے سیرس پاتے کے لیے آئے ہوں ڈاکٹر رشید کو وہاں کھڑا پایا عبدالستار نے اپنی جیب سے ہجاموں جیسی ایک کینچی نکالی اور ڈاکٹر رشید کو بٹھا لیا پہلے اس کے سر کے بال جو شانوں تک بڑھائے تھے کینچی سے کار دیا اور پھر ان بالوں کو تراش تراش کر ذرا بہتر شکل بنا دی پھر اس کی داڑی کی لمبائی اسی کینچی سے کم کر دی اور داڑی کو تراش تراش کر چھوٹا کر دیا اتنی چھوٹی داڑی ڈاکٹر رشید کے چہرے پر اچھی لگتی تھی عبدالستار ہجام کو ساتھ لاکر یہ کام کروا سکتا تھا لیکن اب جس پلانٹ پر عمل شروع ہو گیا تھا اس میں ایک ہجام کو اعتماد میں لینا خطرناک تھا ہجام یہ کام کرتا تو داڑی اور زیادہ اچھی لگتی لیکن عبدالستار نے کینچی سے ہی یہ کام کر لیا پھر اس کے میلے کپڑے اتروا کر صاف سترا اسطری کیا ہوا پالجامہ اور کرتہ پہنایا گیا یہ دوسرے کپڑے دوبی سے دلوائے گئے تھے جو عبدالستار نے کچھ دن پہلے دلوائے گئے تھے ڈاکٹر رشید کو شروانی پہنائی گئی اور سر پر جناک کیپ رکھ دی گئی عبدالستار نے جیب سے رنگ دار چشمہ نکال کر ڈاکٹر رشید کو دیا جو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اسے ہلکی پھلکی بڑی خوبصورت جوتی پہنائی گئی اگر ڈاکٹر رشید کتے آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکتا وہ اب پاگل رشید نہیں تھا بلکہ ایک معزز آدمی تھا جو پاگل خانے میں کسی مریض سے ملنے آیا تھا اس کے کٹے ہوئے بال اور اتارے ہوئے کپڑے اکٹے کر کے ایک گنی جاری میں چھپا دیا گئے تھے پاگل خانے کا یہ حصہ کچھ ویران سا تھا ادھر کم ہی کوئی جاتا ہوگا بہرحال عبدالستار اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا اکڑے جانے کی صورت میں اسے صرف اتنی عالی ملازمت سے ہی سب قدوش نہیں ہونا تھا بلکہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا اور دو چار سال سزائے قیاد ملنی تھی عبدالستار ڈاکٹر رشید سے صرف اس لیے متاثر ہوا تھا کہ ایک بار اسے ڈاکٹر کی حیثیت میں ملا تھا اور اپنا کچھ دن اعلاج کروایا تھا لیکن اس کے عوض جو عبدالستار ڈاکٹر رشید کے لیے کر رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہی کافی تھا کہ عبدالستار ڈاکٹر رشید کے گھر والوں کو بتا دیتا کہ ڈاکٹر رشید آگرہ کے پاگل خانے میں ہے اور وہ اس کا خیال رکھے گا لیکن وہ تو اپنے آپ اور اپنے خاندان کے مستقبیل کو بھی ڈاکٹر رشید پر قربان کر رہا تھا یہ ایسا رشتہ تھا جو روحوں میں اترا ہوا تھا یہ اسلام کا رشتہ تھا اس شخص کا کردار اسلام کے سانچے میں ڈلا ہوا تھا یہ اسلامی اخوت کا رشتہ تھا ڈاکٹر رشید نے جو قربانی سگیر کے لیے دی تھی عبدالستار اس سے زیادہ قربانی ڈاکٹر رشید کے لیے دینے کا عظم کیے ہوئے تھا کچھ اور گہرائی میں جائیں تو اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے کہ اے اہلِ اسلام لوگ جب تمہیں کفار سے یہ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت لشکر ہیں اور وہ تم سے طاقتور ہیں تو تم اگر ایمان کے پکے ہوئے تو تمہارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے گا اور کہو گے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے وہی بہترین سازگار ہے پھر یہ بھی اللہ کی ہی آواز ہے شیطان تمہیں اپنے دوستوں یعنی کفار سے ڈراتا ہے ان سے مت ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو میری راہ میں جہاد کرو اور میں تمہیں مدد دوں گا تو پھر بات یہاں پر آن پہنچی ہے کہ عبدالستار کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر رشید کی نجات کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دیا تھا عبدالستار ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا ڈاکٹر رشید اور اس کے دوست جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے وہ بھی چل پڑے وہ باغ نہیں رہے تھے بلکہ اس طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے جیسے پاگل خانے کے دورے پر آئے ہوں ڈاکٹر رشید ان میں سب سے زیادہ موزز اور صاحب حیثیت لگتا تھا وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے پاگل خانے کے بڑے گیٹ سے نکل گئے عبدالستار کا گھر دور نہیں تھا ڈاکٹر رشید کے دوست اسے عبدالستار کے گھر لے گئے جہاں خالدہ بیتابی سے اس کی منتظر تھی دوستوں نے گھر کے اندر جا کر یوں نہ کیا کہ اکٹھے بیٹھ جاتے بلکہ ڈاکٹر رشید کو اشارہ کر کے تینوں ایک اور کمرے میں چلے گئے وہ رشید اور خالدہ کو تنہا چھوڑ دینا چاہتے تھے خالدہ رشید کو ایک کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا ان کی ملاقات بڑی ہی جذباتی تھی خاصی دیر تک تو ان کی زبان پر کوئی بات آ ہی نہ سکی خالدہ کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی اور رشید کے آنسو بے رہے تھے رشید تو سیمانوں میں جہنم سے نکل کر آیا تھا اور اس کے سامنے ایسا سفر اور ایسی منزل تھی جس کے متعلق وہ جانتا تھا لیکن اجنبیت اور بے یقینی غالب تھی وہ آخر ایک مسلمان تھا خالدہ کو اپنی جسم سے لگا دیکھ کر اسے سغیر کے فرار سے پہلے کے دن یاد آگئے تھے اسے اچانک جیسے یاد آگیا ہو کہ وہ مرد ہے اور ایسی صورتحال میں علج گیا ہے جس میں مکمل ذہنی اور جسمانی بیداری کی ضرورت ہے اس نے خالدہ کو اپنے آپ سے الگ کیا اور بٹھا دیا بڑی تیزے سے اس نے آستین سے اپنے آسو پوچھے اور خالدہ کو دلاسہ دینے لگا معلوم نہیں تم کیا محسوس کر رہے ہو خالدہ نے کہا مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے خواب دیکھ رہی ہوں ایسی باتیں اور ملاقاتیں خواب ہی میں ہوا کرتی ہیں اب اس خواب سے بیدار ہو جاؤ خالدہ ڈاکٹر رشید نے کہا ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے آپ پیچھے نہ دیکھو یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے مجھے امی اباجان اور بائیوں کا خیال آ رہا ہے خالدہ نے کہا انہیں صرف یہ فرق پڑے گا کہ تم ان سے جدا ہو گئی ہو ڈاکٹر رشید نے کہا اس کے سوا ان کے لئے گھر میں کوئی اور مسئلہ پیدا نہیں ہوگا میرے دوستوں نے سب کچھ تیہ کر لیا ہے ڈاکٹر رشید نے خالدہ کو وہی باتیں کہیں جو رشید کے دوست اس سے کر چکے تھے اب مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر رشید نے کہا ہمیں ان سے الگ بیٹھے بہت دیر ہو گئی ہے تم بھی ساتھ آ جاؤ دونوں اٹھے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں باقی سب بیٹھے ہوئے تھے ان میں عبدالستار نہیں تھا اسے شام چار بجے واپس آنا تھا ان کے سامنے یہی ایک موضوع اور مسئلہ تھا کہ اب کیا کریں گے ڈاکٹر رشید پہلے بھی چند مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ یہ چودری میراج کیسا آدمی ہے اب اس نے پھر یہی بات پوچھی چودریوں کا کچھ بروسہ نہیں ہوتا رشید نے کہا ان کے باپ دادا انگریز کے درباری خوش آمدی بنے رہے ہیں اور یہ ہندو کو انگریزوں کی طرح انداتا اور دیوتا مانتے ہیں ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس خطرے میں کود گئے ہیں لیکن ان چودریوں کو ہندو کی خوشنودی درکار رہتی ہے ہمیں پکڑوا کر یہ چودری ہندو کو خوش کر سکتا ہے نہیں رشید رشید کے دوست زفر نے کہا تم جانتے ہو کہ اس چودری کے بیٹے کو ہندو نے ایک سازش اور مسلم دشمنی کے تحت اس پاگل خانے میں بجوایا ہے عبدالستار صاحب نے اس لڑکے کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے تم جانتے ہو رشید وہاب نے کہا پاگل خانے میں تمہیں اس چودری کی ساری کہانی سنائی تھی اس کے دل میں ہندو کی نفرت بری ہوئی ہے باقی باتوں کو چھوڑو چودری میراج اپنے بیٹے کی خاطر عبدالستار کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا وہمی نہ بنو رشید اشتیاق بولا احتیاط اچھی چیز ہے لیکن وہم سے بچو تم ہم سب سے زیادہ اکل ہو اور دانش والے ہو رشید بات کرنی ہے تو ایک اور مسئلے پر غور کرو اللہ کرے ہم منزل پر تمہیں پہنچا دیں اور واپس امبالہ چلے جائیں وہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ خالدہ کے والدین سے ہم ملیں گے اور بتائیں گے کہ خالدہ کہاں ہے تو انہیں یقین دلا دیں گے کہ ان کی مالی آنت باقاعدگی سے ہوتی رہے گی اور ان کے دیگر گریلوں مسائل اور امور پر بھی نظر رکھی جائے گی ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالدہ کے ابا جان کس قدر غم اور صدمے کی حالت میں ہوں گے اس ذہنی کیافیت میں وہ ہمارے خلاف پولیس اسٹیشن جا کر ریپورٹ لکھوا دیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور فلان جگہ پہنچا دیا ہے اب یہ سوچنے اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم تینوں اور تم بھی پکڑے جاؤ گے اور پھر اپنا انجام سوچ رو میرے ابا جان ایسی کاروائی کبھی نہیں کریں گے خالدہ نے کہا آپ انہیں نہیں جانتے کہ وہ سینے میں کیسے زخم لیے پھرتے ہیں یہ تو ایک مجبوری تھی کہ وہ انیس سو سینٹالیس میں یہاں سے نکل نہیں سکے تھے یوں کہیں کہ ہم لوگ یہاں مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آزادی کے وقت ابا جان کے خاندان پر کیا گزری تھی اس وقت کو ابا جان ابھی تک نہیں بولے کبھی کبار وہ بیانک واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں تو امیوں نے روکتی ہیں کہ بچوں کو نہ ڈرائیں لیکن ان کے اندر غم و غصے اور صدموں کا غبار برا ہوا ہے وہ انہیں پریشان کرتا رہتا ہے انہیں دمے کا مرض لائق ہو گیا ہے جس کا باعث یہی غم و غصہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امبالا میں ہندو نے اس طرح بے گردی سے مسلمانوں کا قطر عام کیا اور ان کے گرجلائے اور مسلمان لڑکیوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی ہم میں سے اس وقت کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا لیکن جن پر بیٹی تھی وہ تو نہیں بول سکتے میرے ایک چچا ہندو کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ان کی تیرہ چودہ سال عمر کی ایک بیٹی کی برہنہ اور چچوڑی ہوئی لاش باہر ایک میدان میں پڑی ملی تھی اس لڑکی کا چھوٹا بھائی ایسا لا پتہ ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں ملا گھر جلا تو نہیں لیکن لوٹ مار ایسی ہوئی کہ چند ایک کپڑے گھر رہ گئے پھر بات کریں میری امی کی اس وقت امی نوجوانی کی عمر میں تھی ہندو نے چار پانچ دن انہیں اپنے پاس رکھا تھا اور پھر امی بے ہوشی کی حالت میں ایک خالی میدان میں پڑی ملی تھی ان کے خاندان کے کچھ افراد شہید ہو گئے کچھ باگ گئے اور امی اس بری حالت میں اکیلی رہ گئیں میرے دادا جان انہیں اپنے گھر لے آئے اور میرے ابا جان کے ساتھ شادی کر دی